کوئی تکبر نہیں ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ اپنے تو بہت بڑی خاتون بن گئی اس نے کہا اس نے اپنی بندی کی پسہائی پر کیا 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 نصر کی ہے اور عزیزوں ہم آج یہ بات سکھتے ہیں کہ مسیحیت ہمیں کیا سبب دیتی ہے مسیحیت ہمیں سبب دیتی ہے کہ ہماری زندگی میں جو گمانڈ ہے جو تکبر ہے جو برور ہے اسے موت سے ہم کناہ کر دیں کیونکہ مقدسہ مریم نے جو ہے موت کو جو ہے وہ برائی کو دی اس نے موت سے ہم کناہ کر دیا ہے عزیزوں ہم آج خداون کے کلام مقدس میں سے یہ سیکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ جو ہے آج زی کی زندگی بزارے مقدسہ مریم نے آج زی کی زندگی جو ہے وہ جزاری ہے اور آج ہم خداون کے کلام میں سے یہ بات سیکھتے ہیں کہ جب جب خداون ہم پر وصل کرتا ہے ہم اپنے ہونٹوں سے یہ کہیں اس قادم نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور آخر میں جو ہمارے موجز شوراہ ہیں جو لکھتے ہیں جو گاتے ہیں انہوں نے ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں اب بیتل ہم سے باہر لکھیں اب چننی سے باہر لکھیں کیونکہ مسیح خداون بیتل ہم میں نہیں ہے پانی میں نے صاحب وہاں موجود تھے اب بھائی دیو جلال وہاں موجود تھے وہاں نہ چننی ہے نہ یسو نسی وہاں ہے دیتل ہم افسوس سے صاحب کہتا ہوں دیتل ہم نے اب غیر کون مسلمانوں پا کرسا ہے اور جب آپ چرچہ ہمیں کیونکی میں ہوتے ہیں تو وہاں پولیس کا تہہہ لگا ہوتا ہے اور وہ آپ کو خاموش کرانے کے سوا اور پوچھنے ہم کرتے ہیں بیتل ہم میں نہیں اب ہمیں کہاں جانا ہے اب ہمیں کہاں جانا ہے کیا ہمیں بیتل ہم جانا ہے یا آسمانی یرشلیم میں جانا ہے اب ابانداروں کا مقام آسمانی یرشلیم ہے اور میں آپ نے چرا جو شاید حضراتوں سے کہوں گا خدا رب اب یرشلیم کی راہ ہمیں دکھائیں بیتل ہمیں نہ لے جائیں جب چاہے مسلمان ہمیں جانے دیں جب نہ چاہیں ہمیں نہ جانے کیونکہ اب ہمارا حقام آسمانی یرشلیم ہے خدا ربیسلیم کی راہی گا اپنے ساتھ لے جائے گا اور جہاں وہ ہے وہاں میں اسے ساتھ لے گئے بڑا جناب تمہیں بات ہے بحوث م�دم بیتل ہمیں بات موسیقی سے دے گیا